ذہنوں کو سکون ہو جائے گا جملہ سن کے کیا کہنا میرا مولا رضا تیری عزت کے ہزاروں کاغذ کلم تیرے پیچھے بھاگ رہے تھے اور تُو نے مڑ کے جواب نہ دے کے زمانے کو بتایا کہ میرے نانے نے ایک کاغذ کلم ماننا تھا اگر تب دے دیتے آج لاکھ خولے کے میرے پیچھے نا اگر اس لعب میں ہے کاغذ کلم کاغذ کلم رسول کے حوالے کر دیا فرزند رسول کچھ بولی گے فرزند رسول کچھ کہیے امام رضا علیہ السلام مرسین شاہ اپنی سواری سے اٹھے امام رضا علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نکاب کو اٹھانے نکاب کو اٹھانے کے بعد امام رضا کی عواز ہے سنو لا الہ ایک گلہ یہ کہہ کے امام پھر سواری پہ بیٹھ گئے جملہ کیا کہا لا الہ ایک گلہ یہ کہہ کے امام بیٹھ گئے کلام میں امام جو ہوتا ہے یہ امام القلام ہوتا ہے امام کی گفتگو حکمت سے بھری ہوئے سے امام نے کہا لا الہ ایک گلہ ہے گھر نہیں غار نہیں ایک گلہ ہے یہ کہہ کے امام سواری پہ جاتے رہے لوگوں نے کہا مولا آگے بولی ہے امام تھوڑا دور جا کے پھر سواری سے اٹھے امام نے اٹھنے کے بعد فرمائے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اسے اللہ کے عذاب سے امان مل گئے لا الہ قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا امان عذاب وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا یہ کہہ کے امام کی سواری پھر آگے چلی لوگ پیچھے دوڑے مولا اس قلعے میں داخل کیسے ہوتے ہیں امام نے اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں شرطوں کا نام آنا تھا مورغین کے سر سے پسینا ٹبک نہ شروع ہوا امام کہیں گے نماز شرط ہے روزہ شرط ہے تقوی شرط ہے پرہیزگاری شرط ہے زہد شرط ہے عبادت شرط ہے مولا قوم سے شرط ہے کوئی ایک شرطوں بتائیے امام نے چہرے سے نکام اٹھایا اپنے سینیت پر ہاتھ گئے ان شرطوں میں سے ایک شرط میں رضا ہوں ہماری محبت اللہ کو پانے کی شرط ہے جس نے ہمیں پا لیا اس نے اسے پا لیا جس نے ہمیں چھوڑ دیا اس نے اسے چھوڑ دیا امام رضا علیہ السلام کے اس کلام کی شرح پہ ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں امام کے اس کلام کی شرح پہ لکھی جا چکی ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہمیں پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا جس نے ہمیں چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا اس کا مددہ ڈریکٹ اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لائلہ تب تک قبول ہی نہیں ہوتا جب تک علی و علی اللہ نہ پڑھ لی ہے